مجھے کہتے ہیں کہ واللہ تم نے کبھی اس سے جا کے کوئی چیز سیل نہیں کرنا آپ کی دیوی پروڈکٹ اس کے پاس ٹک ہوئی بڑھی ہے تو خدارہ اسے اٹھا لیں میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ چلیں ایک کسی نے بزنس سٹارٹ کہہ لیا اب بزنس کو سسٹین کرنا اور اس کو بڑھانا یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے ایسل ٹریڈرز میں آپ نے جب یہاں پر آئے تو ایک چھوٹی تھی شاپ تھی اور آج یہ شاپ میرا خیالہ تین گناہ ہو چکی ہے تو آپ نے ایکسپینڈ کیا ہے اور تمام طرح جتنے بھی برینڈز ہیں ان سب کی ڈیلرشپ ہے تو آپ نے بہت انورمس گروت کا مظاہرہ کیا مارکٹ میں اس کا کیا راز ہے آپ کی نظر یہ آپ کا بڑا ضبط سوال تھا کہ بزنس کو ہم بڑھائیں کیسے یہ جو بزنس کے اندر بڑھانا ہوتا ہے میری لرننگ کے مطابق اور میرے ٹیچرز کے مطابق بزنس کی جو ایکسپینشن ہے وہ آپ کے کسٹمر کی رضا مندی میں چھپی ہوئی ہے اور آپ کے کسٹمر کے ساتھ ریلیشن میں چھپی ہوئی ہے آپ کی پروڈک کی کوئی ویلیو نہیں ہے بیشک ہم کہہ رہے ہیں آج اس پروڈک کی کوئی ویلیو نہیں ہے چاہے وہ کوئی پروڈک ہے سیمسنگ ہے بیسز ہے کوئی ویلیو نہیں ہے پروڈک کی آپ کا بزنس میں اپنے کسٹمر کے ساتھ ریلیشن کیسے ہے کیا وہ آپ سے بات کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے میرے ایک ٹیچر ہے بزنس کے میں نے ان سے بوچھا کہ جب آپ کبھی اپنے کسٹمٹ کو ملنے کے لیے جائیں تو آپ کا کیا انداز ہونا چاہیے مجھے کہتے کہ واللہ تم نے کبھی اس سے جا کے کوئی چیز سیل نہیں کرنے تم نے اس کے پاس جانا ہے اس کے پاس اس کے لیے کوئی توفہ لے کے جانا ہے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سنت اس کے لیے کوئی توفہ لے کے جائیں اور اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اس کے اوپر چاہے کہ ایک کپ پیئے ایک آدھے گھنٹے کی میٹنگ کریں اس کا بزنس کہتا کیسا ہے اس کے پرابلم سننے کی کوشش کریں اور اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی دیوی پرادکٹ اس کے پاس ٹک ہوئی بڑی ہے تو خدارہ اسے اٹھا لیں اس کو وہ دیں جو اس کا بکتا ہے یعنی کہ ہم نے بزنس کے اندر چیز کو بیچنا تو آٹ ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر آسانیہ بانٹنے کو ریلیشن ڈیویلپ کرنے کو اور لوگوں میں سہولتیں بانٹنے کا نام اصل میں بزنس ہے اور آپ کے ریلیشنز کا نام بزنس ہے آپ اس چیز میں کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ کا جو کسٹمر ہے اس کے ذہن میں کوئی ڈیمانڈ آئے اور آپ ٹاپ فائیو سپلائرز یا وینڈرز کے اندر ایڈ ہو جائیں اس کے لا شعور میں سب کانشنس میں جیسے ہم بچپن میں کبھی بھوٹ پالش کو پالش نہیں چیری بلوسم کہا کرتے تھے جیسے ہم ٹوٹ پیسٹ کو ٹوٹ پیسٹ نہیں میڈی گیم کہا کرتے تو وہ کیسے ہوا تھا بار 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 ریپیٹ ہونے سے آپ کے سب کانشنس میں ایک چیز ایڈ ہو چکی تھی کہ پیسٹ کا نام میڈی گیم ہے بلکل اسی طرح آپ اس کے پانچ جو اس کے پہلے آنے والے خیالات کہ پانچ کسٹمرز ان میں شامل اس طرح ہو جائیں گے جب اس کے ساتھ آپ ریلیشن اچھا رکھیں گے آپ نے جو پوائنٹ بتائیں میرے نزید یہ بلکل ٹھیک ٹھاک پوائنٹ ہے اور کوئی بھی بیزنس ان کو اگر اپلائے کرتا ہے اپنے بیزنس میں خواہ وہ کوئی بھی بیزنس ہے موبائل کا ہے اسیسریز کا بیزنس ہے ہارڈ ویر کا ہے الیکٹرونکس کا ہے یہ تمام طرح وہ باتیں ہیں کہ جو ایک انگریز اپنی کتابوں میں گرتا ہے اور وہ بھی اسی چیز کے اوپر ایمفیسیس کرتا ہے کہ اپنے ریلیشنس کو سٹرانگ کرو جو کہ چودہ سو سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آلڑی یہ گائیڈنس بتا چکے ہیں بس ہمیں ان کو پریکٹس کرنے کی ضرورتا ہے موسیقی